السلام علیکم فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے لنگ لسٹ چونکہ ہم ڈیٹا سٹرکچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو پہلے میں ڈیٹا سٹرکچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آریز ہوتی ہیں لنگ لسٹ ہوتا ہے سٹیکس کیوز یہ ہوتی ہیں تو پہلے ہم آریز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہوگا ڈیٹا سٹرکچر کے بارے میں جو ہوگا لنگ لسٹ تو فرنڈز چلیں دیکھتے ہیں لنگ لسٹ ہوتی کیا ہے لنگ لسٹ بھی ہے لنگ لسٹ ڈیٹیل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں جیسے ہم آریز میں سٹور کرتے ہیں سی چلتے ہیں shut garant conversations لیکن آریز میں اسٹرکریں داثی ہوتی ہیں تو نہیں آریز میں دیٹیل سے منتق ہے ہیں جن داغوں پر ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں لیکن لنگ لسٹ نوڈز ہوتے ہیں نوڈز دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک اس کا ڈیٹا پارٹ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا نیکس پارٹ ہوتا ہے ڈیٹا پارٹ میں وہ ویلیو ہوتی ہیں جو ہم لنگ لسٹ میں سٹور کرتے ہیں یا اس نوڈ میں ہم سٹور کرتے ہیں اور جو نیکس پارٹ ہوتا ہے اس کا پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیکس پارٹ کے اندر اس سے نیکس جو نوڈ ہوگا اس کا ایڈریس نیکس پارٹ کے اندر اتا ہے اور پھر دوسرے نوڈ میں نیکس پارٹ کے اندر تیسرے نوڈ کا ایڈریس پارٹ ہوگا اور اسی طرح جو فس نوڈ ہوگا یہاں پر اس کا ایڈریس جو ہوگا وہ ہمارے ہیڈ پوائنٹر میں ہوگا اور جو بھی ہمارا لاسٹ نوڈ ہوگا ٹھیک ہے لاسٹ نوڈ کا ایڈریس پارٹ کے اندر نل ہوگا ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں انسرشن لنک اس میں انسرشن کس طرح ہوتی ہے اور ڈیلیشن کس طرح ہوتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں بیفور انسرشن سے پہلے ہمارے ہیڈ پارٹ میں فرس نوڈ کا ایڈریس پارٹ تھا اور فرس نوڈ کے ایڈریس پارٹ میں سیکنڈ کا ہے اور سیکنڈ کے ایڈریس پار میں تھرڈ کا ہے اور تھرڈ کے اندر نل پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین نوڈیں اور فرس نوڈ کے اندر تھرٹین پڑھا ہے دوسرے میں فورٹین اور تیسرے میں ففٹین پڑھا ہے جب ہم شروع میں یہاں شروع میں یعنی تیرہ سے پہلے جب کوئی نمبر انسٹ کریں گے یعنی ٹویل کو یہاں پر انسٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا انسرشن کے بعد پھر ایڈریس میں چینجز آئیں گی تو ہیڈ کے اندر پہلے تھرٹین والی نوڈ کا ایڈریس پڑھا تھا اب ہیڈ کے اندر ایڈریس چینج ہو جائے گا اور جو نیو نوڈ ہوگا ہمارا بارہ والا ٹھیک ہے ٹویل جس کا ڈیٹا ہوگا اس کا ایڈریس ایڈ کے اندر چلا جائے گا اور جو نیو نوڈ ہے جس کے اندر ہم نے بارہ ڈالا ہے اس کے نیکس پارٹ کے اندر تھرٹین نوڈ والا ایڈریس پارٹ آ جائے گا وہ تھرٹین نوڈ والا ایڈریس پارٹ پہلے کہا تھا ہیڈ نوڈ کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا ہمارے نیو نوڈ کے نیکس پارٹ کے اندر ہیڈ کا نیکس پارٹ آ جائے گا جس طرح ہماری انسرشن ہو جائے گی اور باقی بیس ہی رہے گا اور دیکھتے ہیں ڈیلیٹ جب ہم کریں گے تو وہ کس طرح ہوں گا پہلے ہمارا یہ تھی بیفور ڈیلیشن یعنی ہیڈ پارٹ کے اندر ہمارا فرس کا نوڈ تھا فرس کا ایڈریس تھا اور فرس کے ایڈریس میں سیکنڈ کا ایڈریس اور سیکنڈ میں تھرڈ کا اور تھرڈ میں نل پڑا تھا اب ہم شروع سے یعنی سٹارٹ سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے فرس کے اندر یہ سیکنڈ والا ایڈریس پارٹ اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی فورٹین جو نوڈ ہے فورٹین والا نوڈ اس کا جو ایڈریس ہوگا وہ ہمارے فرس نوڈ کے اندر آ جائے گا یعنی پوائنٹر کے اندر ہیڈ جس کا نام ہوگا اور یہ والا جو نوڈ ہوگا اس لنگ میں سے اس لس میں سے نکل جائے گا تو اس طرح وہ ڈیلیٹ ہی ہو جائے گا تو یہ کس طرح آئے گا سیمپل جو اس کا ایڈریس پارٹ ہوگا فرس والا جس ہم ڈیلیٹ کریں گے یہ پہلے ہم فائنڈ کریں گے بعد میں پروگرامنگ میں آپ کو دکھائیں گے کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس کو فائنڈ کر کے یہ فرس کے ایڈریس میں ڈال دیں گے تو یہ اس طرح ہماری لنک ہو جائے گی تو آگلی ویڈیو میں انشاءال ہم اس کی کوڈنگ دیکھیں گے اور تک تک بائی بائی موسیقی موسیقی